مصر کو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا رفت پر توش خواہ چمنستان ہو جا ہی طرق مایات و ذرے سے بیابا ہو جا لغمائی موج سے خنگامائی طوفا ہو جا قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دیں قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دیں دہر میں اسم محمد سے اجا لگ اب اس بند میں پاندردگار حسن مانو کو نصیحت کر رہا ہے واپس اروج آپ نے حاصل کرنا ہے اگر گمرانی آپ نے حاصل کرنی ہے دنیا آسرت کی کامیابی حاصل کرنی ہے تو ان باتوں پر عمل کریں مثل کہتے ہیں مثال کے طور پر وہ مطلب سشمور قید مطلب بند ہے غنچہ کلی کو کہتے ہیں فلاور جب کلوز ہوتا ہے تو اس کو کلی کہتے ہیں غنچے میں دیکھیں آپ پریشا ہو جاؤں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ جسنا کلی جب فلاور کلوز ہوتا ہے تو خوشبو اس کے اندر بند ہوتی ہے فلاور جب اپن ہوتا ہے تو خوشبو چاہو طرف پھیل جاتی ہے جب آپ فلاور کلوز ہے تو خوشبو اس فلاور کے اندر بند ہے پاہر نہیں نکل سکتی تو پروردگار کہتا ہے کہ مسلمان اشراق یہ فلاور یہ کلی کیا ہے یہ ہماری قومیات ہیں یہ ہماری ذاتیں ہیں یہ ہمارے فرقے ہیں تو پاہردگار کہہ رہا ہے مسلمان مختلف فرقوں مختلف قوموں مختلف ذاتوں میں تقسیم ہے ہر فرقہ ہر قوم ہر کومنیٹی اپنے اپنی کلی ہے مسلمان اس کے اندر بند ہیں تو ٹھیک ہے مثل وہ کہتا ہے غنچے میں پریشا ہو جاؤ تو آپ یہاں پریشا ہو جاؤ بعض السلامان رخت رخت سامان کو کہتا ہے رخت بردوش کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت سے سامان لیتے کاندے پر ڈال لیتے ہیں اور چلنا شروع ہے اسے کہتا ہے رخت بردوش رخت بردوش حواے رخت بردوش حواے حواہ کے کاندے پر سوار ہوکے چمنستاں چمنستاں چمنتاں گارڈن چمنستاں ہو جائے تو کہہ رہے ہیں آپ کو ایک کلی کے اندر کلی کے اندر آپ بند ہیں آپ کو چاہیے آپ نکلیں ہوا کے کاندے پر سواروں کے پورے چمن میں پھیلیں یعنی آپ قومیت سے آپ ذات پاپ سے آپ فرقہ بندی سے آزاد ہو جائیں صرف اسلام کے صرف مسلمانوں کے لئے کام کریں ٹھیک ہے تو آپ کو کامیابی ملے گی ہے تنک ماہ تنک ماہ کہتا ہے بہت کمزور بہت حقیر ہے تنک ماہ تو بہت کمزور ہوگی تو بہت حقیر ہوگی تو ذرے سے ایک ذرہ بن گیا ہے ایک ذرے سے بیابا بیابا کہتے ہیں ریگستان کو ذرہ ریت کے ایک ذرہ تو ذرے سے بیابا ہو جائے تو اپنے آپ کو پھیلا اپنے آپ کو وصی کرو ذرے سے بڑھ کر پورے ریگستان بن جا نخمائی موج نخمائی موج دیکھیں ایک لہر کو کہتے ہیں جب دریا سپون نہ چل لاؤں عام دنوں میں تو اس نے ایک لہرہ ایسا ایسا جا رہے ہوتی تو اس کا نہ کوئی شور ہوتا ہے نہ کوئی سے ڈسٹرپ ہوتا ہے اس سے کوئی ویلی بنی ہوتی تو نخمائی موج سے ہنگامی توفان ہنگامی اتفاں دیکھیں جب سیلاب آیا ہوتا ہے یا بارش ہو تو بہت ساری لہرے آ رہی ہوتی ہیں شور ہوتا ہے ہر چیز جو ہے وہ اوڑ رہی ہوتی ہے ادھر ہوتا ہے یا آپ نے کبھی گاؤں میں دیکھا وہ توفان آیا ہو تو چیزیں اوڑ رہی ہوتی ہیں درختوں پہ جو ہیں درختوں کا شور ہوتا ہے ہواہیں چل رہی ہوتی ہیں گھر گر جاتے ہیں دیوارے گر جاتے ہیں اس کو ہنگامی اتفاں گیتے ہیں تو ایسی طرح یا آپ نے کسی مووی میں دیکھا ہو کوئی بہری جہاز ہو سمندر میں پھنس گیا ہو اور سمندر کی لہرے آ جاتے ہیں اس کو چاہوں طرف سے گھیر لیتی ہیں توفان آیا ہو بہری جہاز اس طرح ہچ کھولے کھا رہا ہوتا ہے اس کو ہنگامی اتفاں گیتے ہیں وہ جو دریاں عام حالت میں چل رہا ہوتا ہے اس کو نغمہ اموچ گیتے ہیں تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسلمان تو اس وقت کیا ہے اس وقت تو نغمہ اموچ ہے تو ایک لہر ہے وہ جو ایسا ایسا جا رہی ہے تو اس نغمہ اموچ سے اپنے آپ کو تبدیل کر کے ایک توفان کا ہنگامہ جو ہے وہ بن جا ہے قوت عشق قوت عشق کی طاقت سے ہر پس پس کہتے ہیں بلو گرے ہوئے کو بالا کر دے تو جیتنے بھی مسلمان جو ہیں اس وقت پسٹ ہیں ہر پسٹ کو اتصادی میدان میں مسلمان پسٹ ہیں سائلس اور ٹیکنالوجی میں مسلمان پسٹ ہیں مکرنانی میں مسلمان پسٹ ہیں اور تجارت میں ایکانومی میں بزنس میں ان مسلمان پسٹ ہے تو ہر پسٹ کو عشق کی قوت سے عشق کی قوت سے آپ ہر میدان میں اوپر آجے کون سے عشق اس کے محمد مصطفی یعنی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کریں اور ہر پسٹ کو ہر چوبہ جس میں آپ زبال کا شکار ہے اس میں اتر آجائیں دہر میں زبانے میں عشق محمد سے اجابہ کر دیں وہ پورے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی بتائی تعلیمات کو عام کر دیں اب ہم اس وقت کچھ فنی محاصن دہوں ان کا ذکر کرتے ہیں یہاں سب سے پہلے سنت مراتن نظیر استعمال ہوئی ہے یعنی کسی مثل میں ایک چیز کا ذکر کر کے اس سے related دوسری چیز کا ذکر کیا جائے اب یہاں دیکھیں یہاں پہلے مثل میں ہنچے کا ذکر کیا گیا ہے ہنچے کلی کو کہتے ہیں اور اس سے ابلی چیز چومنستان چمن کا ذکر کیا گیا تو پور اور چمن ایک دوسرے سے related ہے تو یہ سنت مراتن نظیر ہے اسی طرح یہاں ذرہ کا ذکر کیا گیا ہے ایک ذرہ جانو ٹھرہ اور زرے بہت سارے تو زرے اور بیعبان کا ذکن کرکے سنتہ مراہت نظیر کا استعمال کیا گیا ہے اسی طرح یہاں موج کا ذکر کیا گیا ہے موج ایک لیحر کو کہتے ہیں اور موج کے بعد یہاں طوفان کا ذکر کیا گیا ہے طوفان میں بہت ساری لحرے ہوتیں ہے تو موج اور طوفان دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں تو یہ بھی سنتہ مراہت نظیر ہیں اس کے الوان یہاں سنتہ تذات کا ذکر کیا گیا ہے وہ دو چیزیں جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں یہاں پس اور بھالا یہ دونوں ایک دوسرے سے اپوزٹ ہیں اور ان کا ذکر یہاں پہ کیے گیا ہے اس کے علاوہ ایک فالسی ترقیب استعمال کی گئی ہے رخت بردوش کہندے پاس ہمار ہونا یہ ایک ہمارے پس کے ہیں فنی محسن ہے اب ہم آپ کو ایک لکھی بھی تشریح دکھاتے ہیں کہ اگر پیپر میں یہ آجائے تو آپ نے اس کو کس طرح سوائل کرنا مسئلہ بکیت ہے کنچے میں پریشا ہو جاؤ رخت بردوش خوائی چمنستہ ہو جاؤ ہے تنک مایہ تو ذرے سے بیان با ہو جاؤ لہمہ ای موج سے ہنوامہ ای طوفا ہو جاؤ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں عشق محمد سے اجالہ کر دی ارز بند تھے پہلے مصر مشال نے پھول کی مشال دی ہیں کہ جس طرح خوشبک کلی میں بند ہوتی ہیں اسی طرح اے مسلمانوں تم بھی ذات برادری نسل کے حسار میں ہو اور جس طرح خوشبک کلی سے نکل کر جب پھیلتی ہے تو ہوا کے کاندوں پر سوار ہو کر چاروں طرف کی فضاء کو مہکا دیتی ہے اسی طرح اے مسلمانوں تم بھی وطنیت قومیت کے حسار سے نکل کر پوری دنیا میں ایک اجتماعی ملت کی حیثیت سے ابرو اور ساری کائنات پر چھا جاؤ اگلے شیر کے پہلے مصرے میں شاہر نے مسلمانوں کو تلق مایہ قرار دیا یعنی اے مسلمان تم نے خود کو بہت آکیر اور معمولی بنا لیا ہے تم اتنے کمزور ہو گئے ہو کہ تمہاری حجیت ایک ذرے کی طرح ہو گئی ہے اس لیے اپنے اندر وشت پیدا کرو اور حمد کر کے ایک ذرے سے وشت بیابا بن جاؤ اپنی خالت کو بدلو اور نغمہ موئیت سے خنگامی طفاں بن جاؤ جس طرح طفاں ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اسی طرح تم بھی کفریہ طاقتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لو آخری شہر مجھے شاہر کہتا ہے کہ تمہاری اس طفانی طاقت کا راز عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ شیدہ ہے ایک بھی تم اپنے نبی کے عشق جذبے سے سرشار ہوگا سارے جہاں میں دو ہی دوری ایمان کی روشنی پھیلا دو ہر کوئی مست زو کے تناسانی ہیں تم مسلمان ہو یا انداز مسلمانی ہیں حیدری فکر ہے نہ دولت عشمانی ہیں تم کو اسلاف سے کیا نشوت روحانی ہو وہ زمانے میں معزست مسلمان ہو کر اور تم فار ہوئے تارک کرعاں ہو کر نظم شکواں میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے زوال کا شکواں کیا تھا تو اب جواب شکواں کے اس بند میں اقبال اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے زوال کے دو اسواب جو ہیں بتا رہی ہیں ایک تو تناسانی ہیں اور ایک اسلاف سے بزرگوں سے کوئی تعلق کوئی نظبت نہ ہونا بزرگوں کے طور طریقے چھوڑ دینا تو ہم دیکھیں کہ ہر کوئی مست مست مطلب مگن ہے مدھوش ہے ذوک ذائقہ کو کہتے ہیں ذوک شوکین کو کہتے ہیں کس کے ذوک میں مدھن ہیں تن بدن کو کہتے ہیں آسانی تن آسانی مطلب سہولیات آرام طلب زندگی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مسلمان زوال اس لیے کہ ہر کوئی مست زوک تن آسان کی ہر کوئی شہولیات آرام دے زندگی کی تلاش میں جو ہے اس میں بٹک رہا ہے کوئی سختیاں دیکھیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنے پڑتی ہیں سختیاں اٹھانے پڑتی ہیں تقریفیں اٹھانے پڑتی ہیں مسلمان یہ کام کرنا نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں بس ہم بیٹھے رہے ہیں ہم دھوٹے رہے ہیں ہمیں دنیا کا روز بجے ہمیں حرکت نہ کرنے پڑے حرکت کرنے سے نفرت کر رہے ہیں اور بس آرام سے لیٹھو گے بیٹھ کے کھانے گے شکین ہو چکے ہیں تم مسلمان ہو یہ انداز ہے مسلمانی ہے اب آپ کو مسلمان کہتے ہیں کیا مسلمانوں کا انداز یہ ہے مسلمانوں کا طور طریقے یہ ہیں حیدری فکر ہے میں دولت عثمانی ہیں حیدری مین شہر صدا حضرت علی کرم اللہ وچہ اور دولت عثمانی حضرت عثمان کی دولت اب حیدری فکر حیدری فکر دیکھیں حضرت علی ایک وقت میں کیا تھے کہ اسلامی سلطنت کے اسلامی سلطنت کے حکم رہے تھے اتنے بڑے حکم رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے وارش تھے وارش سے علم نبوات تھے اور اندخائی ان کی شادہ زندگی تھی فکر وفاقہ والی زندگی تھی اور مسلمانوں میں یہ ہے نہیں اور دولت عثمانی کہ حضرت عثمان جس طرح اپنی دولت کو خرچ کرنا مشہور ہے کہ وہ اپنی دولت بہت زیادہ خرچ کرتے تھے بہت زیادہ سخی تھے یعنی یہاں پہ نہ تو فکر وفاقہ ہمارے اندر ہے اور نہ ہی وہ سخاوت ہمارے اندر ہیں تم کو اسلام سے اسلام اپنے بزرگوں سے کیا نشبت روحانی کہ آپ کو اپنے بزرگوں سے کیا نشبت ہے زمانے میں اب دیکھو وہ زمانے میں معذر سے آپ کے جو اصلاف ہیں آپ کو یہ بزرگ ہے جو صحابہ کرام ہے جو طابعی ہیں جو دیگر لوگ ہیں جو اولیاء ہیں وہ زمانے میں یہ جو گزرے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے حکومت کی وہ زمانے میں معذر سے کیوں معذر سے مسلمہ ہوکا مسلمان ہونے کی وجہ سے مسلمان ہو کر نہیں اسلامی تعالیمات پہ عمل کر کے وہ کہتے زمانے میں معذر سے اور تم خوار ہو مسلمان تو تم بھی ہے لیکن خوار ہوئے خوار ہوئے تارک مطلب ترک کر رہے نہ چھوڑ رہے نہ تارک ہے قرآن ہو کر اور آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا قرآن کو آپ نے غلاف میں پیٹھ کے گھر کی تاک پر رکھ دیا قرآن کی جو تعلیمات ہیں نہ آپ اس کو سمجھ رہے ہیں نہ آپ اس پر عمل کر رہے ہیں تو آپ تارک ہے قرآن ہے تو تارک ہے قرآن ہونے کی وجہ سے آپ اس زمانے میں خوار ہو رہے ہیں اس بند کی لکھی ہوئی تصریح کو لکھا گئے ہیں پھر اگلے بند کی طرح جاتے ہیں ہر کوئی مستزو کے تناسانی ہیں تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے تم کو اسلام سے کیا نشبت روحانی ہے وہ زمانے میں مغزست مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک کرعان ہو کر اس بند نے اللہ کی طرف سے وہ اشواب و وجہات بتائی جا رہی ہیں جن کی وجہ سے آج مسلمانوں کی یہ بری حالت ہوئی ہے تو زوائی کا پہلا سبب یہ بتایا گیا کہ آج کا مسلمان محنت کا عادی نہیں رہا حرکتوں عمل پر یقین نہیں رکھتا اور عام پسند بن گیا ہے جن کیسے مسلمان ہو کیا یہ مسلمانوں کے طور طریقے ہیں اگلے شیر میں مسلمانوں کے زوائی کی دوسری وجہ یہ بتائی کہ تمہارا اپنے بزرگوں سے کوئی روحانی تعلق نہیں رہا اور تمہارے بزرگوں میں ایک حضرت علی بھی تھے جو تروشتف انسان تھے لیکن فقیری میں بھی حضرت علی پر رشت کرتی تھی اور ایک بزرگ حضرت عثمان بھی تھے جو اپنا مال دونوں ہاتھوں سے اسلام کی راہ میں لٹا دیتے تھے اے مسلمانوں اگر تم غور کرو تو تمہیں بات سمجھ آ جائے گی کہ تمہارے بزرگوں کو جو عزت حاصل دی تھی اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ شاہب کرتار لوگ تھے حقیقی مینوں میں مسلمان تھے اور تم جو آج ذلت و خواری کے صدقی گزار رہی ہو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تم سچے مسلمان نہیں ہو تم نے قرآنی تعلیمات سے موڑ رکھا ہے اکل ہے تیرے شپررشک ہے شمشیر تری میرے دروش خلافت ہے جہانگیر تری نہ سوائی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تری تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تری کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں اب اس آخری شیر میں اس پوری جواب شکوہ اس پوری نظم کا نچہ علامہ اقبال جو ہیں وہ انہوں نے کیا ہیں کہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں اکل ہے تیری شپر شپر کہتے ہیں ان تھال کو دیکھیں جب پرانے زمانے میں جنگی ہوتی تھی تو جنگیوں کے ہاتھ میں دو چیزیں ہوتی تھی ایک ڈھال ایک کلوار تو اٹھال سے دشمن کے حمل رکھتے تھے اٹھال بار سے دشمن پر حمل کر دیتے ہیں اکل ہے سپر تیری عشق ہے شمشیر عشق مطلب عشق محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے شمشیر پیڑے یعنی اکل سے اکل کیا ہے اکل سے تُو اپنے اوپر آنے والی مسئبتوں کو پریشانیوں کو رکے گا اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عشق ہے اس سے تُو آنے والی پریشانیوں کا مسئبتوں کا مقابلہ کرے گا یعنی ان کی تعلیمات پر عمل کر کے دنگی میں آنے والی ہر مسئبت مشکل ہر مسئبت ہر پریشانی کا مقابلہ کر دے تو تم ہمیشہ کامیاب رہو گے میرے درویش یعنی اے میرے فقیر اے میرے سارا انسان اے دنیا کو ترک کرنے والے انسان خلافت خلافت مطلب حکومت ہے جہانگیر جہانگیر پورے دنیا میں پھیل ہوئی کہ تیرے تو دنیا پر کر دی ہے حالانکہ تیری تو خلافت ہے تیری تو حکومت ہے وہ پوری دنیا پر ہونے چاہیں یعنی تُو جب کیا کرے گا تُو اس وقت فقیر بنا ہوا ہے دنیا ترک کر کے بیٹھا ہوا ہے جب تُو کیا کرے گا عشق محمد مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے گا تو تیری حکومت پوری دنیا میں پھیل جائے گی ماں سوائی اللہ یعنی اللہ کے سوا آنگ ہیں تکویر تیری یعنی جب ماں سوائی اللہ یعنی تُو جب اللہ کی وحدانیت نہیں یقین رکھے گا صرف اللہ کی عبادت کرے گا صرف اللہ سے ڈرے گا ایک اللہ کو مانے گا تو آگ ہے آگ بن جائے گی تکویر جب تُو نعرہ تکویر لگائے گا جب تُو اللہ کا نام لے گا اللہ کے نام کا نعرہ لگائے گا تو یہ آگ بن کے دشمنوں پر ٹوٹے گا دشمن کی ہر چیز کو یہ نعرہ جو ہے اللہ کا نعرہ اللہ کا نعرہ جلا کے رات کر دے گا تُو مسلمان ہے اب یہاں پر ایک بات دیا یہ تقدیر کا اور ایک تدبیر کا نیکہ تقدیر اسے کہتا ہے جو چیز پہلے سے انسانوں کے لئے مسلمانوں کے لئے لکھنے کی ہوتی ہے اس کو تقدیر کہتے ہیں اور تدبیر کہتے ہیں اب اپنی عقل استعمال کر کے جو ساشلہ کرتا ہے تدبیر تشار کہہ رہے ہیں کہ تُو مسلمان ہو اگر تُو ان بہتوں پر عمل کرے گا مسلمان ہو جائے گا تو جو تدبیر تُو اختیار کرے گا وہ تیری تقدیر بن جائے گا یعنی جیسا تُو چاہے گا وہ ایسا ہو جائے گا جس راستہ کچھ چاہے گا جس چیز کے حصول کی تو کوشش کرے گا وہ تجھے بل جائے گی تیری تدبیر تیری تقدیر بن جائے گی کی محمد سے وفا اب اپنی عقل اگر لوگوں کا کہہ رہا ہے کی محمد سے وفا یعنی جب اگر تُو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی ان کی تعلیمات عمل کیا ان کا عشق میں مبتلاہ ہو گیا تُو نے تو ہم تیرے وعدگار کہہ رہا ہے میں تیرہ ہوں جو تُو جائے گا تو یہ دوں گا یہ جہاں چیز ہے دیا تو یہ جہاں مانگے گا اس جہاں کی حکومت مانگے گا یہ کیا ہے لوحکلم تیرے ہیں لوحکلم وہ اس تختی کو کہتے ہیں جس پر تقدیر لکھے جاتے ہیں تو لوحکلم ہم تیرے حوالے کر دے گا جیسے تُو چاہے گا جیسے تُو تقدیر نہیں کھے گا اپنی تقدیر تو خود لکھے گا تو اس کے ساتھ ہی ہمارے نظم جواب شکوا کی تشریح مکمل ہوئی اگلے لیکچر میں ہم اس نظم کی مشک آپ کو دکھا دیں گے اور اس کے بعد اگلے نظم کی طرف جائیں گے آپ یہ اس کی لکھیں بھی یہ تشریح آپ کو دکھا دیتے ہیں تو اس دیکھنے سے پہلے چینل سے اگل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری میرے دروش خلافت ہے جہانگیر تیری ماسوی علیہ کے لیے آگ ہے تدبیر تیری تو مسلمان ہو تقدیر ہے تدبیر تیری کی محمد چاہتا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہان چیز ہے کیا لوحکلم تیری نظم شکوا جواب شکوا کا آخری بند ہے جس میں علامہ اقبال پوری نظم کنشور پہ شرطی میں مسلمانوں کو ان کی اصل طاقت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ مسلمان تیری دانائی اور شمج تیرے لیے ڈھال کے مانت ہیں اور عشق رسول سے تیری تلوار ہے تیرے پاس عشق عقل کی دولت بھی ہے عشق کی طاقت بھی ہے اس لئے تو عشق کو اپنی تلوار بنانے اور اپنے محفوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پوری دنیا میں بلند کر تو پوری دنیا پر خلافت اور حکومت کرنے کا حق تمہارا ہی ہوگا آگے شہر کہتے ہیں کہ مسلمان تیری کے اللہ کی ویدانی پر یقین رکھتا ہے اس لئے جب وہ جوش و جذبے کے ساتھ اللہ کا نام بلند کرتا ہے تقبیر کا نعرہ لگاتا ہے تو مسلمان کی تقبیر اللہ کے گھر کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے اور اس سے کافروں کے دل دہل جاکے ہیں اور آگے وزید کہتے ہیں کہ جب مسلمان حقیقی مینوں میں مسلمان بن جاتا ہے تو اس کی تقبیر تو اس کی تقبیر بن جاتی ہے یعنی جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور اس نظم کے آخر شیر شاعر محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہو کر کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں اگر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کرے یعنی ان کی مقمل اتباع کرے اور ان کے عشوہ حسنہ پر عمل شروع کر دے تو دنیا ہی نہیں آسمانوں پر بھی تیری حکومت ہوگی دنیا تو بہت حقیق اکیر چیز ہے عطاعت رسول کی وجہ سے تو اللہ پاک لوہ کلم بھی تیری حکیان میں دے دے گا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلامی کرنے مالکو اللہ تعالی زمین و آسمان کی حکومت اتا کر دیتا ہے